اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو آور چینل بیلنسڈ پینگ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹوپ ٹین فوڈز کے بارے میں جن کا یوز کر سکتے ہیں ڈینگی کے پیشنٹس ریکووری کے لیے کیونکہ ڈینگی کے دوران بہت سی ویکنس ہو جاتی ہے تو اس ویکنس کو ریکوور کرنے کے لیے آپ کی ان فوڈز کے استعمال کر سکتے ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے نمبر بین پہ آپ یوز کر سکتے ہیں پپایا پپایا کے اندر ایک انزائم موجود ہوتا ہے پپین جو کہ ڈائیجیشن میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ پپایا وائٹیمن اے اور وائٹیمن سی پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ایمیون فنکشننگ کے لیے ضروری ہیں نمبر دو پہ آپ یوز کر سکتے ہیں کوکنٹ ووٹر جو کہ آپ کو نیچرلی ہائیڈریٹ رکھتا ہے اس کے علاوہ ڈینگی فیور کے دوران وومٹنگ کے تھوڑ سکتے ہیں بروت اینڈ سوپ یعنی کہ یخنی کا یا سوپ کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے اندر آپ جو بھی مٹیریل یوز کر رہے ہیں وہ ایزیلی ڈائیجیسٹیبل ہوگا آپ کو پروٹینز، مینرلز، وائٹیمنز پروائیڈ کرے گا اور نیچرلی آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کرے گا نمبر فور پہ آپ ڈاک لیفی گرین ویجیٹیبلز کے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ سپینچ اور کیل ان کے اندر وائٹیمن، سپیشلی وائٹیمن اے اور سی موجود ہوتے ہیں ڈیفرن میننلز اور انٹی اکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ایمیون فنکشننگ کو سٹرنگ پروائیڈ کرتے ہیں نمبر فائی پہ آپ باناناز کا استعمال کر سکتے ہیں باناناز آپ کو نیچرلی انرچی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر الیکٹرولیٹ بانانس کو مینٹین کرنے کے لیے بوٹیازیم بھی موجود ہوتا ہے آپ اس کے علاوہ یوگرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یوگرٹ کے اندر پروائیوٹکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں اور اگر آپ کی گٹ ہیلتھ ہوگی تو اس سے آپ کی ایمیون فنکشننگ بھی مینٹین ہوگی تو کوشش کریں کہ آپ پلین یوگرٹ کا استعمال کریں نمبر سیون پہ آپ یوز کر سکتے ہیں پومیگرینٹ انار انار کے اندر انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ فری ڈیریکل سے فائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈینگی فیور کے دوران جو پلیٹلٹس کم ہو جاتے ہیں اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے بھی آپ انار کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اس کے جوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک پہ آپ لے سکتے ہیں جنجر ٹی جس کی انٹی انفلایمیٹری پروپرٹیز ہیں جو کہ ڈائجیشن میں بھی مدد دے سکتی ہے اس کے علاوہ جو نوزیہ کی سمٹمز ہوتی ہیں اس کو الیوییٹ کرنے میں بھی ہلپفل ہو سکتی ہے نمبر نائن پہ ہمارے باس ہیں ہول گرینز جس میں آپ اوٹس، کیڈما اور براؤن رائز کا یوز کر سکتے ہیں یہ تمام جیزیں کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس سے بلون کرتی ہیں جو کہ آپ کو انرڈی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہول گرینز جو ہیں یہ بی وائٹیمنز کا بہت اچھا سورس ہے نمبر ٹین پہ ہے ٹرمیرک، ہلدی ہلدی کے اندر ایک کمپاؤنڈ وجود ہوتا ہے کرکیومن جو کہ آپ کو انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز اور انٹی اکسیڈن پروپرٹیز پروائیڈ کرتا ہے اور پری ریڈیکل سے فائٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے تو اس دوران آپ ڈینگی فیور کے دوران جو بھی آپ یک نہیں ہیں سوپ کا استعمال کرنے تو اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی شکریہ